یہ اچھا لگتا ہے یہ کیسا لگتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے ان جملے کے لیے انگلیش کا یہ سٹرکچہ یوز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے یہ اچھا لگتا ہے یہ کیسا لگتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے اسے کار چلانا نہیں آتا مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تمہیں تیرنا نہیں آتا جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں آتا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں don't know how to یا doesn't know how to آئیے کمپلیٹ سٹکچہ دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس don't know how to یا doesn't know how to don't know how to یہ پلورل سبجٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے doesn't know how to یہ سنگولر سبجٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس وی ون یعنی فرسٹ فورم افور پلس ادم اوورز اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اسے کار چلانا نہیں آتا he doesn't know how to drive a car he doesn't know how to drive a car مجھے کانا بنانا نہیں آتا i don't know how to cook food اسے کرکٹ کلنا نہیں آتا اسے کرکٹ کلنا نہیں آتا he doesn't know how to play کرکٹ he doesn't know how to play کرکٹ اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کیلئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں انگریزی بولنا نہیں آتا کیا حق ہے تمہیں اسے ڈانٹنے کا کیا حق ہے تمہیں وہاں جانے کا کیا حق ہے مجھے تم سے بات کرنے کا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا حق ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں what right آئیے کامپلی سٹکچر دیکھتے ہیں what right plus do یا does یا did do یا ایوی دے یا پیرنیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے یا سینگوی لرنیم کے ساتھ اور ڈیٹ یا سیمپل پاسٹنس میں یوز ہوتا ہے plus subject plus have to plus we یعنی first form افرم plus ادھن اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کیا حق ہے تمہیں اسے ڈانٹنے کام what right do you have to scold him what right do you have to scold him کیا حق ہے تمہیں وہاں جانے کا what right do you have to go dear what right do you have to go dear کیا حق ہے مجھے تم سے بات کرنے کا what right do I have to talk to you what right do I have to talk to you بلکل ہم اس پرملے کو step by step فالو کر رہے ہیں ابھی اس پرملے کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding کیا حق ہے تمہیں یہاں آنے کا کیا حق ہے تمہیں یہاں آنے کا what right do you have to come here what right do you have to come here اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کا مصوشن میں اس کا جواب ضرور دینا کیا حق تھا تمہیں اسے بلانے کا میں صحیح سلامتگر پہنچ گیا وہ یہاں صحیح سلامت ہے وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں صحیح سلامت صحیح سلامت کیلئے انگلش میں یوز ہوتا ہے safe and sound صحیح سلامت کیلئے انگلش میں یوز ہوتا ہے safe and sound آئیے complete structure دیکھتے ہیں complete sentence plus safe and sound complete sentence plus safe and sound آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے میں صحیح سلامتگر پہنچ گیا i arrived home safe and sound i arrived home safe and sound وہ یہاں صحیح سلامت ہے he is safe and sound here he is safe and sound here وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا he ڈھوک میڈیا safe and sound چلو پارک چلتے ہیں چلو ہوتل چلتے ہیں چلو کھیلنے چلتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو چلتے ہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں let's go to آئیے complete structure دیکھتے ہیں let's go to پلس پلیس یا وی ون یعنی first form of verb اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں چلو پارک چلتے ہیں let's go to the park let's go to the park چلو ہوتل چلتے ہیں let's go to the ہوتل let's go to the ہوتل چلو کھیلنے چلتے ہیں let's go to play let's go to play چلو گر چلتے ہیں چلو گر چلتے ہیں let's go home let's go home اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا چلو سکول چلتے ہیں بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بجلی تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہے نام ہی نہیں لے رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں note read it آئیے کمپلیٹ سٹرکچہ دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس helping جس کو auxiliary ور بھی کہا جاتا ہے یہ سبجکٹ کی مطابق ہوتا ہے پلس note zeddy to پلس v1 یعنی first form of work اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے درین is not ready to stop درین is not ready to stop بجلی تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے the power is not ready to come back the power is not ready to come back وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے he is not ready to go بچے تو سونے کا نام ہی نہیں لے رہے the children are not ready to sleep the children are not ready to sleep اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے کام انسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ تو پیسے لٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تم میرے لئے کچھ نہ کرو تو اچھا ہے تم اس کے بارے میں نہ پوچھو تو اچھا ہے ان جملوں کے لئے انگلش کا یہ سکچہ یوز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم میرے لئے کچھ نہ کرو تو اچھا ہم is better if you don't do anything for me it is better if you don't do anything for me تم اس کے بارے میں نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے it is better if you don't ask about him it is better if you don't ask about him تم اس کے بارے میں بات نہ کرو تو اچھا ہے it is better if you don't کے لئے تینوں سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ یہاں نہیں آئے تو اچھا ہے آج وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے یہاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے اس جملے ہم اپنے دی ٹوڈے لائے فین اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ایک کام پلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں آج وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے آج ورث وائل گوئنگ دیا ٹوڈی یہاں صاحب دیر سونا ٹھیک نہیں میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تک گیا ہوں میں انٹریو دے دے کر تک گیا ہوں وہ رو رو کر تک گئی ہے ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈیل آئے پہ نرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں کوئی کام کر کر کے تک جانا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ٹائیڈ آپ آئیے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلہ ری ورگ بھی ہم کہتے ہیں یہ تینچہ سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس ٹائیڈ آپ پلس ورگ پلس آئی اینجی پلس ادال پورس اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تک گیا ہوں ای ایم ٹائیڈ آپ تینکنگ اباوت ہاں میں انٹریو دے دے کر تک گیا ہوں وہ رو رو کر تک گئی ہے میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تک گیا ہوں میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تک گیا ہوں اور آخر میں یہ سینٹر آپ کے لیے کامو سشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ پڑ پڑ کر تک گیا ہے بہرہ ہی کیا سن نہیں سکتا لنگڑے ہو کیا چل نہیں سکتے پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں گولے جاتے ہیں ان فکروں کیلئے انگلش کا یہ اسٹرکشن یوز ہوتا ہے پہلے ہمیں لگانا ہوگا ہیلپنگ ورپ جس کو اکزلری ورپ بھی کہا جاتا ہے یعنی ایز ایم آر اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجکٹ سبجکٹ کے بعد ہمیں لگانا ہے ابجیکٹ ابجیکٹ کے بعد آجایا کرے گا کانٹ کانٹ یہ کہ نوٹ کا کونٹرکشن ہے یعنی شورٹ فرم ہے کانٹ کے بعد ہمیں ایک بار پھر یوز کرنا ہے سبجکٹ اور سبجکٹ کے بعد آجایا کرے گا وی ون یعنی فرسٹ فرم افور جس کو بیسٹ فرم افور بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے question mark اگر لکھنا ہے تو structure کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بہرہ ہی کیا سن نہیں سکتا is he death can't he hear is he death can't he hear is یہ ہمارا helping verb ہے he subject ہے death یہ objective ہے can't یہ cannot کا connection ہی یہ پھر subject ہے یہ ہمارا view one ہے یعنی first form of verb بہرہ ہی کیا سن نہیں سکتا is he death can't he hear next example for better understanding لنگ رہ ہو کیا چل نہیں سکتا are you lame can't you walk are you lame can't you walk are یہ helping verb ہے you یہ کیا ہے شاباش بتائے good شاباش یہ subject ہے lame یہ کیا ہے adjective good excellent our can't یہ cannot come short form ہے you یہ پھر کیا ہے good صحیح جواب دیا آپ نے یہ پھر subject ہے our walk کیا ہے تم بتاؤ good excellent walk یہ view one ہے یعنی first form of verb جس کو ہم best form of verb بھی کہتے ہیں next example form better understanding پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے پاگل ہو کیا سمجھ نہیں سکتے are you made can't you understand are you made can't you understand تم بتاؤ are کیا ہے good excellent are یہ ہمارا helping verb ہے our you تم بتاؤ یو کیا ہے subject good excellent made made ہم کہتے ہیں پاگل کو can't 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 نہیں سکتی گنگی ہے کیا بول نہیں سکتی ایس شی دم کانٹ شی سپک ایس شی دم کانٹ شی سپک ایس یہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے شی یہ حضب محمول سبجیکٹ ہے دم یہ اجیکٹیف ہے کانٹ یہ کن نوٹ کا شورٹ فارم ہے یعنی کونسٹرکشن ہے شی یہ پھر سبجیکٹ ہے اور سپک یہ بیوون ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب مہنگا ہی کیا افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا ہی کیا افورڈ نہیں کر سکتے اس ایٹ ایکسپینسیب کانٹ ہی افورڈ اس ایٹ ایکسپینسیب کانٹ ہی افورڈ ایکسپینسیب مہنگا ہونہ افورڈ مہنگ کسی چیز کو خریدن کی اطحاب رکھنا یا بائے کرنا بے سبر ہو کیا انتظار نہیں کر سکتے بے سبر ہو کیا انتظار نہیں کر سکتے اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامل سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا جاہل ہو کیا پڑھ نہیں سکتے جاہل ہو کیا پڑھ نہیں سکتے